جو صدقہ دیتا ہے اپنے بچوں کو عادی بناو اس سے پہلے میں نے کہیں جگہ پر یہ بات کہی آپ بھی عادی بنو صوبہ اس حال میں کرو کہ آپ کے گھر سے پہلے صدقہ جائے ناشتہ کرنے سے پہلے آپ کے گھر کے ایک ایک فرد کا صدقہ نکل جانا چاہیے چاہے ایک پیسہ ہی سہی چاہے ایک روپیہ ہی سہی جو اللہ نے توفیق دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی صدقہ نکالو کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے صدقہ بلاؤں کو ٹھالتا ہے یہاں تک فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو اگر مسلمان صدقہ دینا شروع کریں بلاؤں سے نجات ملے گی صدقہ بڑی چیز صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے جنگ وہ بلاؤں سے لڑتا ہے بلاؤں ہار جاتی ہے صدقہ جیت جاتا ہے یعنی یہاں بلاؤں سے بچیں گے صدقے کی برکت سے بڑی بیماریوں سے بچیں گے پوری موت سے بچیں گے اور ادھر جنت میں یہ ہوتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تم بچھڑا پالتے ہو اور بچھڑے کی پرورش کرتے ہو ویسے اللہ تمہارے صدقے کی پرورش فرماتا ہے یہاں تک کہ جب تم مر کر کے جاؤگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ صدقہ تم پر پیش کرے گا وہ عرض کریں گے مولا ہم نے اتنا تو نہیں دیا تھا تو انشاد ہوگا کہ تمہارے صدقے کی ہم نے پرورش کی ہے اور وہ یہاں تک کہ پہنچ گیا اتنا زیادہ ہو گیا ہے اس لیے صدقے کی عادت ڈالو اپنے بچوں کو بھی عادی بناو صدقے کا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں جو مسجد کے زینے پر بیٹھتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقہ دیں جو آپ کے دروازوں پر بھیگ مانگنے آتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقہ کسی بھی مسکین کو دے سکتے کسی بھی ضرورت مند کو چونکہ نفلی صدقہ ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کے امام صاحب آپ کو گریب اور مفلس نظر آتے ہیں تو آپ مسافہ کر کے اس نیت سے ان کے ہاتھ میں بھی رکھ سکتے نفلی صدقہ بلکہ اگر آپ اس طبقے کو دیں صدقہ نفلی جو مستحیق ہیں اور دیندار بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو عجر زیادہ عطا فرمائے گا اسی طرح آپ کے رشتدار کے اندر جو مسکین ہیں ان کو دے تو اللہ آپ کو ڈبل سواب عطا فرمائے گا ایسے بھی ہیں ہمارے شہر کے عیمہ جو مسکینی سے گزر رہے ہیں موزن مسجد کے خدمتگار یہ طبقہ ان کو صدقہ دینا چاہیے اور چونکہ نفلی صدقہ ہے تو پھر ویسے صدقہ واجبہ بھی جو وہ کوئی ضروری نہیں یہ کہہ کر کے دے کہ یہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں نظر کہہ کے تحفہ کہہ کے گفت کہہ کے بھی آپ دے سکتے لیکن یہ ہے کہ صدقہ مسکین کو دی مسکین یعنی غریب کو دے مفلس کو دے ضرورت مند کو دے ایسے کوئی بیوہ ہو کوئی یتیم ہو ان کو دیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت سے بچائے بری موت نہ وہ مرے بری موت سے محفوظ رہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو تو الٹے ہاتھ کو خبر مت ہونے دو تو اس عشرِ ذلحجہ میں صدقے کا ثواب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء پر تصدق کرنے کے برابر